چھوٹی چیز کا بڑا کام ایک ہاتھی گہری نید میں سو رہا تھا و جور جور سے خراتے لے رہا تھا خراتوں کی آواز سن کر پاس کے بل سے ایک چوہا باہر آیا اس نے دیکھا کہ سامنے پہاڑ جیسا ہاتھی سو رہا تھا خراتے کے قارن اس کا بڑا سا پیٹ اوپر نیچے ہو رہا تھا چوہے کو یہ دیکھ کر بڑا مجھا آیا و دھیرے سے اس کی سون سے چڑھ کر پیٹ تک پہنچ گیا ہاتھی کے پیٹ پر بیٹھ کر وہ جھولنے لگا اوپر نیچے اوپر نیچے بڑا مجھا آ رہا تھا تب ہی ہاتھی کی نید کھلی ایک چھوٹے سے چوہے کو اپنے پیٹ پر آرام سے بیٹھے دیکھ کر اسے بہت گصہ آیا اس نے اپنے پیٹ کو جور سے ہلایا چوہا نیچے گر گیا ہاتھی بولا بے وکوف چوہے تیری ہمت کیسے ہوئی میرے پیٹ پر چڑھنے کی چوہا گھبرا گیا مافی مانگنے لگا ہاتھی سے بولا دادا مجھے ماف کر دو ایسی گلتی کبھی نہیں ہوگی ہاتھی کو اس پر دیا آ گئی اس نے چوہے کو جانے دیا جاتے سمیں چوہے نے کہا دادا کبھی میری ضرورت ہو تو بتانا آپ بہت اچھے ہیں تب ہی آپ نے مجھے چھوڑ دیا میں بھی آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہوں گا اچھا نمستے چوہے کی بات سن کر ہاتھی جور سے ہسنے لگا چوہا چپ چپ وہاں سے چلا گیا کچھ دنوں بعد ایک سکاری جنگل میں آیا چوہے نے اسے دیکھ لیا اس کے پاس بہت سارا سمان تھا لگتا ہے کئی دن رکنے والا ہے جنگل میں چوہے نے سوچا اگلے دن صبح جور کی آواز سن کر چوہے کی نیت کھلی یہ کسی ہاتھی کی آواز لگتی ہے اس نے سوچا جب کئی بار بچاؤ بچاؤ کی آوازیں آئی تو چوہا وہاں پہنچا سامنے دیکھا تو وہاں ہاتھی دادا کھڑے تھے ایک بڑا سا جال ان کے اوپر پڑا تھا جس سے وہ باہر نہیں نکل پا رہے تھے چوہے نے دادا کو نمستے کی پھر وہ اپنے تیز دانتوں سے جال کٹنے لگا وہ بہت تیجی سے کام کر رہا تھا تھوڑی ہی دیر میں جال میں ایک بڑا سا چھید ہو گیا اور ہاتھی اس سے باہر آ گیا اب اسے سمجھ آیا کہ چھوٹی چیز بھی کبھی کبھی بڑا کام کر جاتی ہے